پیشکش الارم آج الارم میں بات ایک ایسے مدے کی جس کا لوگوں کی جان سناتا ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر ہی فرضی ہو موت کی دکان چلا رہا ہو تو پھر کیا ہوگا ایم پی چھتیز گر میں ایسے ڈاکٹروں کی بھرمار ہے یہ ڈاکٹر بنا کسی ڈگری یا کولیفیکیشن کے اپنی کلینک چلا رہے ہیں لوگوں کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر گلی گلی موجود ہیں ان کے جال میں فس کر لوگوں کی جان جا رہی ہے فرضی بارے کے اس کھیل پر کوئی نکیل نہیں ہے موت کی دکان خطرے میں جان فرضی بارے کا کھیل نہیں کوئی نکیل پورا ہے تام جھام ڈگری کا کیا کام گلی گلی کال جھولا چھاپ کا جال تو ایم پی کے ہر زلے میں جھولا چھاپ ڈاکٹروں کا جال سیدھی بھی انہی زلوں میں شامل ہے جہاں گلی گلی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی دکان ہیں جو لوگوں کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں یہ خاص رپورٹ دیکھیں آپ ایک ڈاکٹر بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں پہلے کڑی پرتیو گتا کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ اس کے بعد کئی سالوں کی بڑھائی اور تب کہیں جا کر ملتی ہے ڈاکٹر کی ڈگری موڈن میڈیسن ہو یا انڈین میڈیسن پریکٹس کے لیے ریجسٹریشن بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ذرا ادھر دیکھئے کیسے امارت پر بورڈ لگایا اور بن گئے ڈاکٹر ہاتھ میں آلہ پکڑا اور شروع کر دی پریکٹس نہ کوئی ڈگری نہ کوئی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ڈاکٹری کی دکان یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں فرضی ڈاکٹر ہیں جنہیں پریکٹس کا کوئی ادھکار نہیں سیدھی کے سوائزت ویوستہ ایسے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے بھروسے چل رہی ہے گلی محلے گاؤں گاؤں میں کلینک کھول کر یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر لوگوں کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں اگبہ پچاسوں کلینک کھولے ہوئے ہیں لیکن وہ جھولا چھاپ ہیں کہیں بنگال سے آئے ہوئے ہیں کہیں جوالپور سے آئے ہوئے ہیں لیکن کئی لوگوں کی جان بھی ڈاکٹروں کی بجائے سے چلی جاتے ہیں زلے میں سرکاری اسپطال بدحال ہیں جس کا فائدہ یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر اٹھا رہے ہیں زلے میں سرکاری ڈاکٹرز کی کمی ہے جو ڈاکٹر زلے میں ہیں وہ بھی اپنے نجی کلینک چلا رہے ہیں کئی تو بڑے بڑے نرسنگ ہوم کھول کر موٹی رکم وصول رہے ہیں ایسے میں گرامین جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے چکر میں پھنس ہی جاتے ہیں یہ جھلا سپطال راجنیت کا کیندر رہا ہے اور یہاں ہمارے جھلے میں جھولا چھاپ ڈاکٹر جو ہیں بھات بھات کی طرح اپچار کر رہے ہیں اور بلکل اس میں ساسنگ کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے جھولا چھاپ ڈاکٹرز لوگوں کی جان سے کھلوال کر رہے ہیں لیکن جاگرکتہ کے ابحاو اور سواست سوویدھاؤں کی کمی کی وجہ سے گرامین ان جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے جال میں پھستے ہیں انہیں ہی بہتر ڈاکٹر مانتے ہیں زلی میں اب تک پچاس سے زیادہ جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی ہوئی ہے تھانوں میں معاملہ تک درج کیا گیا لیکن اس کے باوجود جھولا چھاپ ڈاکٹرز کھولے آم قانون کو چنوٹی دیتے ہوئے کلینک کھول کر بیٹھے ہیں یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر لگوں کی جان کے لیے خطرہ ہے لیکن پرشاہ سن ان کے خلاف کاروائی کے نام پر محض کھانا پورتی کر رہا ہے یہ جھولا چھاپ ڈاکٹرز سالوں سے اپنا کلینک چلا رہے ہیں لیکن ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کیول مدی پردیش کا سیدھی ہی نہیں بلکہ چھتیز گھر میں بھی جھولا چھاپ ڈاکٹرز کال بن رہا ہے بلاسپور میں شہر سے لے کر گاؤں تک جھولا چھاپ ڈاکٹرز کی دکان ہے گرامین علاقوں میں ان کا جال ہے لوگ ان کے چکر میں اپنی جان تک گوا بیٹھتے ہیں ریپورٹ دیکھئے بلاسپور میں جھولا چھاپ ڈاکٹرز لوگوں کی جان لے رہے ہیں حال ہی میں کوٹا اور آسپاس کے ایک شیطروں میں ملیریا کے کئی ماملے سامنے آئے اور ملیریا کے علاج کے لیے کئی لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے بھروسے ہیں لیکن جھولا چھاپ ڈاکٹرز کا علاج جان لے وہا بن گیا اب تک پانچ لوگوں کی جان جا چکی ہے جس کے بعد سواستھ املہ نین سے جاگا اور 83 جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے کلینک کو سیل کر دیا گیا اب تک جو ہے 83 جھولا چھاپ ڈاکٹرز پر سبھی بلاک میں کاروائی ہو چکی ہے اور ان کے کلینک کو سیل کر دیا گیا ہے اور آگے بھی یہ کاروائی جو ہے جانے رہے گی لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو چھولا چھاپ ڈاکٹرز جو پیکٹس کر رہے تھے اس کاروائی سے وہ کافی زیادہ جو ہے کاروائی کے در سے انہوں نے کلینک کو بند کر کے یہ جو چھاپ ڈاکٹرز بینا کسی ڈگری یا کوالیفیکیشن کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی تو کی جا رہی ہے لیکن اب بھی زلے کے دور دراز کے علاقوں میں جو چھاپ ڈاکٹرز کی دکان دھڑا لے سے چل رہی ہے ادھیکاری لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں ایسے جو چھاپ ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں میری اپیل بھی ہے میں نے کل بھی چھاپ ڈاکٹرز یہی بات کہی خاص کا جو سرپنچ ہے ان کے مادین سے کہ سواست سوچنا دے اور ان پر بھروسہ مت کریں جو بینا سرٹیفیکیٹ کے اور بینا ڈگری کے وہاں علاج کر رہے ہیں زلے کے کوٹا بیل ترہ مستوری سیپات بیل گہنا اور بلہا کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں گرائمینوں کی جان ہے یہاں پر ہر گاؤں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر مل جائیں گے یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر لوگوں کی جان سے کھلوال کر رہے ہیں زلے میں ستر سے زیادہ کام ہیں اور ہر گاؤں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں یعنی کی چودہ سو سے زیادہ جھولا چھاپ ڈاکٹر اب تک تیرہ سی جھولا چھاپ ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن اب بھی یہ موت کی دکان بند نہیں ہوئی کئی جھولا چھاپ فون پر ہی کلینک چلا رہے ہیں اور ادھر خرگون میں بھی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی دکان دھڑلے سے چل رہے ہیں آدیواسی باہلے شیطروں میں سرکاری سواستے سوائیں اتنی لچر ہیں کہ لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے بھروسے ہیں آدیواسی انچل کے تحصیل مکھیالے بھیکن گاہ میں قریب آدھا درجن جگہوں پر جھولا چھاپ ڈاکٹروں نے کلینک کھول رکھے ہیں کہیں دکان میں تو کہیں مکان میں فرضی کلینک چل رہے ہیں یونانی ہومیوپیتھی، آئروید اور الوپیتھی کی ڈگری کلینک پر ٹانگ کر اپنی دکانداری چلانے والے یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر اسپطال تک چلا رہے ہیں اور ڈگری سے اتر یہ مریض کا علاج الوپیتھی میں کر رہے ہیں تو یہاں دکھا لیا ہو نہیں نہیں یہاں تو بخار کمار ہاتھ پر درد ہو رہا ہے میں ایک الیکٹر اومیوپیتھک ڈگری ہے میرے پار اور الیکٹر اومیوپیتھک سے ٹریٹ میٹ کرتا ہوں نہیں پر یہاں تو اندری دبائی بھی لگا دے رہا ہے ابھی آپ نے مہلا کو باٹل نہیں لگا نہیں باٹل نہیں لگاتا سر میں میں نے سپ ان کو الیکٹر اومیوپیتھک لیا ہے اور ایک انٹرومیکس لیا ہے جیلے میں رہیش ایسن نہیں ہے میرے پار الیکٹر اومیوپیتھی ہے یہ تو وہ مکہ چکر ساہے سواہت تدھی کریں کہ آپ نے رہیشنٹ کرنا رکھا ہے تو یہ جیلے میں رہیشن نہیں ہوتا سر پہلے ہمارے پاپا آسن کے ندیش انسار ہم نے پورے بلاک وائز ہمارے جو بلاک وائز ہم نے ٹیم گٹیت کری اور کاروائز ستت چل رہے ہیں تو ہم توریت اس پہ کاروائی کرتے ہیں اور جو جتنے بھی ہمارے جو ٹیمیں گھوم رہی ہیں ہم لوگ ستت ان کا ریجسٹریشن ہے بھی ایک نہیں اگر ریجسٹرڈ بھی ہے تو جس پیتی میں انہوں نے ادھیان کر رکھا اسی پیتی میں وہ ادھیان کرے یہ ہمارے پورے چوکشی بناتے ہوئے ہم لوگ اس میں جاج کر رہے ہیں کتنے ریجسٹرڈ ہیں 288 کے قریب ہمارے ہیں ریجسٹرڈ تو لگاتار ایسی کہیں تو فرضی کلینک چل رہی ہیں جو واقعی لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں چاہے سیدھی کی بات ہو بلاسپور کی بات ہو یا پھر خرگون کے حالہ کے لیے اگر ہم ذکر کریں تو اس کے لیے ہماری لچر سواست ویوستہ ہی ذمہ دار ہے حریش دویدی سیدھی سے نیوزیٹین سمواد داتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمیش مورے بلاسپور سے جڑ رہے ہیں اور خرگون سے آشویتوش پروہیت جڑ رہے ہیں سب سے پہلے سیدھی کارو کریں گے حریش سیدھی میں کیا وجہ ہے لگاتار یہ جو فرضی کلینک چل رہے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر بڑے بڑے کلینک چلا رہے ہیں وجہ کیا ہے اور کیوں ان پر لگام نہیں لگ پا رہی جس طریقے سے پورے سیدھی جلے میں لاکھوں سے ادھک کی آبادی ہے جلے کی آبادی صرف تین سو بیٹ کا ہاسپیٹل ہے بیسے میں سمجھایا سکتا ہے کہ تین سو بیٹ کی ہاسپیٹل میں جو ہے تو جلے بھر کے لوگوں کی سوازتی بیستہ جو ہے تو نہیں بن پائے گی یہی کارن ہے کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر جو ہیں وہ گاؤں گاؤں گلی گلی محلے محلے میں اپنی کلینک سنچارک کر کے ان کا اپچار کر رہے ہیں حالانکہ یہاں سب سے گاؤں کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں جو گاؤں کی مریج ہیں تو سابتی ہاسپیٹل جو ہے جو تمام سکتا ہے اور بہتر سوازتی سکتا ہے وہاں وہاں جانا نہیں پسند کرتے بنکہ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے یہاں جا کے اپنی دوائیاں کروا لیتے ہیں تو ایسے میں جس طریقے سے پرسانت یہاں جو آکڑا ہے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا آکڑا ہے اور بڑے پیوانے پر یہاں جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو ہیں تو اپنا جو ہے تو کلینک سنچالت کر کے مریضوں کا اکچار کر رہے ہیں حالانکہ اس میں سمجھ سمجھ پر جلہ پرسان کی اور سے بھی کاریباہی کی گئی ہے پرسانت لیکن کاریباہی اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی کہ ان پر انکش لگایا جا سکے بلکہ باقی انکش نہیں لگا پایا پرشیاسن لوٹوں گا آپ کے پاس امیش مہورے بلاسپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیش بلاسپور میں کیا حال ہے فرضی ڈاکٹر یا فرضی کلینکوں کا ان پر کیا کوئی ایکشن نہیں ہوتا دوسرا کیا وجہ یہی ہے کہ ہر گاہوں میں ایک پراتمک سواست کی اندر بھی نہیں ہے امیش پرسانت جی دیکھیں بلاسپور کے بات کرو تو بلاسپور میں سات سا آٹھ گاہوں ہیں چار بلاک ہے مستوری تکھت پور کوٹا اور بلہا تو یہ جو چار بلاک ہے یہاں پر سات سا آٹھ گاہوں ہیں اور ہر گاہوں میں ایک سے دو جو ہے وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر بڑے آسانیس مل جاتے ہیں چونکہ ابھی سرکار بیبھاگ نے کاروائی شروع کی ہے جس طریقے سے کوٹا چھیتر میں ملیریہ اور ڈیریا کے مریج آیا تھے اور ان کا ٹریٹمنٹ کرنے سے لگ بھگ چار بچوں کی موت ہوئی تھی وہیں ایک مہیلہ کی اپچار کے دوران جو ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر کے علاج کرنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی تو یہ جو آکڑے وہ چوکانے والے تھے یہی وجہ ہے کہ دھراتل پر اُتر کر سواسطیو بھاگ ان جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے خلاف ابھیان چھیڑا تھا اور لگ بھگ ترانسی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی بھی کیا تھا اور ان کے جو اوید جو کلینک تھے اس کو سیل کیا تھا لیکن اب سمجھے جیسے ہی یہ کاروائی ہوئی اس کے بعد سے جھولا چھاپ ڈاکٹروں نے الگ الگ جہاں پر یہ ٹیم نہیں پہنچ پائی تھی وہاں سے ان کے بوٹ کو ہٹا دیا گیا ہے اب یہ فون سے لوگوں کو سیودھا دے رہے سیدھے طور پر گرامیڑ چھتر کے جو لوگ ہیں ان سے ہم سیدھے طور پر جڑیں گے کیا کچھ وہ سوچتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے بارے میں اور ان سے ہی علاج کرانا کیوں پسند کرتے ہیں بھائیہ سرکاری سویدھا نہیں ملے گی تو کیسے کنگرامیڑ چھتروں والے لوگ کو جھولا چھاپ ڈاکٹر فون کرنے کے بعد آ جاتا ہے اور یہاں سرکاری جو ہسپیڑل کہیں کھولا بھی ہے اس میں تعلق لگا رہتا ہے تو انسان کا مجبوری ہے گرامیڑ چھتروں کا یا پھر جانا پڑے گا تو اور ایک دم امرجنسی ہو جاتا ہے تو کسی ایمبولین کو فون کرو تو ایک دل گھنٹے بعد آتا ہے تو انسان تو مجبور ہے نا گاؤں کے کہاں جنگے مجبور ہے آپ بتائیں آپ کس طریقے سے دیکھتے کیوں آکھر جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج کرانے صحیح مانتے ہیں مجھے باتایا ہے وہ واسدکے میں صحیح بات ہے ہم لوگ بھی جاتے ہیں دوہ کی بھی جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہیں تو بولتے ہیں کہ کھولا رہتے ہیں سارے دس بے کھولے گا سارے دس بے جائیں گے تیار نہیں ہوئے ہیں کبھی بولے کہ ہمارے ڈیوٹی وہاں لگ گیا وہ تعلق لگا کے چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کا دوکھی ہیں مجبوری 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 آپ بتاؤں آپ کہاں پر پہنچتے ہیں علاج کرانے کے لئے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس دیکھو جیسے کی اپن سرکاری جو سرکار کا جو سرکاری دیا ہے ہسپیٹل اپن وہاں پہ جاتے ہیں تو کبھی کھولا رہتا ہے کبھی بند رہتا ہے فون جیسے کسی کا کانٹیکٹ بھی ہے تو اگر بولو گے تو بولیں گے ابھی آنا باد میں آنا اس لئے ہم کو جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے بڑا بڑی جو کارن نکل کر سامنے آ رہی ہے پرسان جی اس کا سب سے گرامیڑوں سے بات کرنے میں کہ اپسکواس کے اندرے کے اندرے تو بنا دیے گیا جاتے ہیں لیکن وہاں پر اسٹاپ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹروں کی کمی ہوتی ہے دوائیوں کی کمی ہوتی ہے ایسے میں ان کے لئے ایک وکلپ ہوتا ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر جو کال کرنے میں ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے کال کرنے میں پہنچ بھی جاتا ہے اور صلب بھی ہوتا ہے علاج کرانے کے لئے یہ ایک بڑا کارن ہے پراتمک سواس کے اندر میں اگر سبیدھائیں موجود نہیں ہیں تو پھر سوابہ ویک ہے مجبوری ہو جاتی ہے گرامینوں کی لوٹوں گا آپ کے پاس آشیتوش پروہد خرگون سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشیتوش خرگون میں کیا حالات ہیں کیا آپ پراتمک سواس کے اندر ہیں اور ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں کیا استحتی ہے کیوں مجبور ہو جاتے ہیں لوگ آشیتوش پرشانت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خرگون جلے میں بھی حالات ہیں جس پرکار سے ہم نے نیوزیٹین نے بھیکنگاو آدیواسی انچل کی جو ریپورٹ دکھائی ہے اس میں ساپ ساپ ہے کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر جو ہے یہاں پر آدیواسی انچل ویسے روپ سے گرامیڑ انچلوں میں سواس سبیدہ کو لے کر ایک سولب روپ سے اپلپ دھو جاتے ہیں سرکار کے دوارہ اب یہاں چلایا جا رہا ہے کہ یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے ان کو ان کے خلاب کاروائی کی جائے لیکن کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہوتی ہے آج نیوزیٹین کی ٹیم نے قریب آدھا درجان ایسے کلینک پر دورہ کیا جن کے پاس ڈاکٹر نے خود رشیوکار کرا کہ ہمارا ریشٹر نہیں ہے ہم جھولا چھاپ ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کا علاج کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں میں ان سے باتشیت کرنا چاہوں گا کیا کہنا چاہیں گے جھولا چھاپ بیڈم نہ مانی جائے کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو نیزو ایٹین کا دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ دیش کے سب سے بڑے جو ہے چنہتیشی مددے کو لے کر آئی ہے اور اسے بیڈم بنائی کہنا ہوگا کہ دیش کی آجادی کو آج پچھوپتر سال سے ادھیک ورش ہو گئے لیکن ہم گرامین چھتر میں چنہتیشی ساتھ تویدھاؤں کو لاغو کرنے میں بہت اصفل ہوئے ہیں جہاں تک میرا سوال ہے کہ جھولا صاحب ڈاکٹروں ترکار کو 12 کے بعد میں ایسے کورس کو پڑھانا ہوگا بچوں کو جن میں جن ہتنسی سواست سمبندی پرائیمری علاج کی جو ہے سویدھائیں ملے اور شکشہ ملے تاکہ وہ گرامین آنچلوں میں جا کر وہ سیوائیں اپلپدہ کرا سکیں آج یہ ستھیتی یہ ہے کہ کئی مددے جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے ہی نہیں آ پاتے ہیں مہاراستہ میں نکل جاتے ہیں کچھ نیمان میں آ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے کتنی بلی چڑھ گئے ہیں ناگری جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے مجبور ہو اس کے لوگ بلادہ آپ کیا مانتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے ان کے لے کر گرامینوں میں کیا بیوستہ ہونا چاہیئے کیا کہنا چاہیئے جھولا چھاپ ڈاکٹر گرامینوں میں جو بیوستہ ہے ایک سمیں میں یہی جھولا چھاپ ڈاکٹروں نے کرونا کال میں بہت سہیوک کرا تھا آج سرکار کیے اپلپ دیئے ویڈمنا کچھ بھی کہو گی دور درست گرامین علاقوں میں نہ تو ڈاکٹروں کے سیوہ ہی اپلپ کر پائے نہ ہی کچھ دعوہ کھانا ہسپیٹل اچھی طرح سے کوئی جن کرمچاریوں کی وہاں پر ڈیوٹی وہ نہ تو جاتے ہیں یا پھر وہ کوش نہیں پاتے ہیں آج اسی وجہ سے یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر جو لوگ سہیوک کر آئے جنہوں نے کرونا کال میں سہیوک کر آئے تو ان پر کاروہی کرنے کی وجہ انہیں پروسان جائے جائے تاکہ یہ کچھ اپنا کام اچھا سوچارو روح سے کر سکے اور سرکار کو بھی فائدہ ہو جنتہ کو بھی فائدہ ہو اور اسی طرح سے کاروہی چلے گی جھولا چھاپ گلت ہے بلکل کاروہی ہونا چاہیے لیکن اس کا ساتھ ساتھ جب سرکار یا سویدہ دینے میں ہسمرت ہو رہی ہے کچھ کرنی پا رہی ہے تو پھر یہ جھولا چھاپ لوگوں نے جب کرنے کال میں جنتہ کا سہیوک کر آئے تھا وہ دن بھول گئے کہ آپ نہیں باتا کورونا کال میں جو سہیوک ملا جنتہ سے اس لئے لوگ سوال اٹھا رہے آپ کیا مانتے ہیں کیا کہنا چاہیے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار لگاتر جو گرامی ننچل ہے یہاں پہ جرادیوازی بھولی شیطر ہے یہاں پہ لگاتر سرکار چنتہ کر رہی ہے اسی کڑی میں جو مہن سنگھ سی سودیا جو کرگون میں سی اے میں چو ہے ان کو نردیشت کیا گیا اور اسی کڑی میں جو مہن سنگھ سی سودیا نے جو ہے جو کرگون جی لے انہیں مطلب کل ملا کے پرسانت یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشاسن کے دوارہ کاروائی کے نردیش تو دیے جا رہے لیکن جو زمین پر واقعی کاروائی ہو پا رہے یہ کیا یہ بھی سوال ہے امیش مہورے ہمارے ساتھ امیش ایک طرف نہ ڈگری اوموپیتھی کی ہے نہ ایرویت کی ہے نہ ایلوپیتھی کی ہے لیکن الاز سیدھے ایروپیتھی سے ہو رہا اور یہی ایک بڑا کارن بھی ہے کہ بغیر دوائیوں کی جانکاری کے لوگوں کی جان پر بناتی ہے امیش بلکل دیکھیں ویگیانی چکستہ جو ہوتی ہے ان کا کوئی نولیج ان کو ہوتا نہیں ہے اور یہ جیدہ تر جو جھولچ آپ ڈاکٹر ہیں یہ اسثانی نہیں ہے بلکہ یہ بہار سے آئے ہوئے ہیں یا تو بیہار کے کچھ یہاں پر پہنچے ہوئے کچھ بنگال آ کر علاج کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اگر ہم کہیں تو جرہ سبھی نولیج نہیں ہوتا ہے اگر کتنے ماترہ میں ان کو بوٹل چڑھانا ہے گلوگوز کے بوٹل چڑھانے وہ پتہ نہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کوٹا چھتر میں اسی طریقے ابھیان چلانے کی ضرورت ہے پرسان جی اور اس کے ساتھ ہی جو گرامیر چھتروں میں سوا ویبھاک کے دورہ جو سرکار کے دورہ جو ویوستہ کی گئی ہے سوا سوا سی ادھاؤں کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے سٹاپس کی ضرورت ہے چوبیس گھنٹے کھلے ہونے لیکن کم سے کم جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی وجہ سے جان تو نہ جائے اتنی ویوستہ تو کم سے کم ہیل سسٹم میں کرنی ہی ہوگی بہت شکریہ حریش شاپ کا عمیش شاپ کا بھی اور آشی تو شاپ بھی بہت دنی واد تو الارم میں آج بس اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے